بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین عزرات کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خریہ سے ہی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت ہر پریشانی اور ہر سکتی سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محفوظ رکھے آمین سم آمین عزیز سامین اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا قرآن کریم ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو پرنے اور اس پر عمل کر کے ہمیں بے شمار فائدے مل جاتے ہیں ایسے ہی اس اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب سے میں آپ کو کچھ آیات بتاؤں گا ان کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پریں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ضرور پورا فرما دیں گے لیکن مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے مثلا اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں نوکری نہیں مل رہی یا دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے دشمن کی وجہ سے پریشان ہے یا آپ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز کی وجہ سے پریشان ہے یا اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے اور کاروبار دن بدن خسارے میں جا رہا ہے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہے کسی بھی قسم کا جائز مقصد آپ کا جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سات دن وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہو جائے گی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سات دن بس وظیفہ کریں اور ہر مقصد پورا کریں تو میں ان سے بس اتنا کہوں گا کہ بھائی جب اللہ کی ذات مہربان ہوتی ہے تو اللہ کی ذات جب انسان کی سننے لگتی ہے اس کی دعاوں کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے تو سات دن کیا سات لمحے بھی نہیں لگتے آنکھ جپکنے کی دیر ہوتی ہے اور آنکھ کھلتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھا ہوگا کہ فلان انسان کے تو حلات ہی بہت برے تھے یہ کیسے گاریوں کا مالک بن گیا یہ کیسے بنگلوں کا مالک بن گیا بھئی اللہ تعالی اس پر مہربان ہوا ہے بس کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب اللہ تعالی کی ذات مہربان ہوتی ہے تو تب ہی سب کچھ ملتا ہے اس لئے ہمیں اپنی نیچتوں کو صاف رکھنا چاہیے ہمیں بس اللہ پر توقع رکھنا چاہیے اللہ پر بروسہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ضرور عطا فرمائیں گے تو ناظرین وظیفے کی جانب جانے سے پہلے جس نے ہمارے اسلامی ٹکا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ناظرین وظیفہ یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد یا اشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ مسلح پر بیٹھ جائیں اور سات بار درود پریں درود کوئی بھی پار لیں درود پرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک سب سے شوٹی صورت ہے جس کا نام صورت کوثر ہے تیس میں سپارے میں یہ دو لائنوں اور تین آئیتوں پر مشتمل ہے اس چھوٹی سی صورت کا وظیفہ کر کے آپ بڑے سے براجائز کام لے سکتے ہیں تو ناظرین درود پرنے کے بعد آپ نے اپنا مقصد ذہن میں راہ کر جس مقصد کے لیے بھی وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنا لازمی ہے اور صورت کوثر کو ایک سو ایک مرتبہ پرنا ہے صورت کوثر کو پرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو نام یا جبارو یا کہارو ان کو بھی ایک سو ایک مرتبہ پرنا ہے سات مرتبہ درود پر لینا ہے اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ کی تعریفیں کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور رو کر دعا کریں اگر رونہ نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کریں یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے مقصد کو رد نہیں کریں گے آپ کو سات دن کے اندر اندر ہی اس وظیفے کے اثرات نظر آ جائیں گے لیکن آپ نے سات دن مکمل وظیفہ کرنا ہے خود بھی کریں دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ اگر میرا کوئی بہن بھائی کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو بھی فائدہ ہو سکے اگر آپ کو فائدہ ہو تو ہمارے لئے بھی ضرور دعا کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ